بولیڈن کی شروعات آئیے کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ گجرات ایٹی ایس جلد ہی گینکسر لارنس بشنوی سے پوچھتا اچھ کرے گی گجرات ایٹی ایس کی اپلیکیشن پر پٹیال آہوس کوٹ نے لارنس کی ٹرانسٹ رمانڈوں سے دے دی ایٹی ایس نے دوزار بائیس میں بڑی ماترہ مہر و انبرامت کی تھی چھے کو گرفتار کیا تھا ڈرگز کے معاملے میں پاکستانی کنیکشن آیا تھا اسی معاملے کو لے کر لارنس سے پوچھتا اچھ ہوگی آپ کو بتا دی دو مہینے پہلے این آئیے نے گجرات کے گاندھی دھام میں لارنس کے قریبی کلوندر کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے تھے کلوندر انتر راشتری ایٹرگ سنڈکیٹ سے جڑا ہے لارنس بشنوی کی مدد کر رہا ہے پورے معاملے کو لے کر گجرات ایٹی ایس بشنوی سے پوچھتا اچھ کرے گی لارنس کے ورد پنجاب گجرات چنڈگاڑ حریان راجستان دلی میں چھتیس آپراتک معاملے ہیں اکیس میں اس کی جان چل رہی نو میں اسے بری کیا گیا چار معاملے اکیلی راجستان میں ہیں جیپر پولیس نے دس ستمبر دوزار اکیس کو بشنوی پر جبرن وصولی دھمکی کا معاملہ درج کیا تھا گجرات میں پیبر لیگ کانڈ کا بھنڈہ پھول کرنے والے یورا سنگھ جڑے جو آپ خود جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں میکن ان کی گرفتاری نے گجرات کی راجستان دلی میں بڑا بھوچہ لاتیا عام آدمی پاٹی اور کانگریس کے ساتھ ساتھ سٹڈنٹ بھی سڑکوں پر اتر کر یورا سنگھ جی گرفتاری کا ویروت کر رہے ہیں جسے گجرات سرگائی پر پیشنر بن رہا ہے گجرات میں پیبر لیگ کانڈ کے ویسل بلوور یورا سنگھ جڑے جا پر راجستان دلی گرمائی ہوئی ہے یورا سنگھ جڑے جا کو ڈمی کانڈ کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے یورا سنگھ جڑے جا کے دوست کے پاس 38 لاکھ روپے کی موٹی رکم ملنا بھی یورا سنگھ جڑے جا کے ساتھ سیاسی پارٹیاں بھی یورا سنگھ جو رہی ہیں سپیسیفیکلی پوچھوام آویو چھے کہ سو تمہاری پاس ہے کوئی ایوہ پورا ہو چھے کہ جیتھیں کوئی تمہیں جے ناموں لیدھے لیا چھے راج کی ویکتیونا آتھو آنے ویکتیونا ناموں آماں اینڈوال ہوئی تیرے یورا سنگھیں مانے پڑ ماری حاجری ماں نام پاڑی چھے کہ ایم نی پاس ایوہ کوئی پورا ہو چھے نہیں تیم نے ودھو پوچھ پرش کرتا تیمان جاناویو یورا سنگھ جڑے جا کے مدے پر ایک طرف پولیس کا ایکشن جاری ہے تو دوسری طرف گجرات کی راجنیتی میں بھی عبال آ گیا ہے آب آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ کانگریس نے بھی بی جے پی کے خلاف موٹچہ کھول دیا ہے آب آدمی پارٹی اس مدے میں ہاردک پٹیل کو گھسیٹ لائی جس کی شروعات آب آدمی پارٹی کے پور پردیش ادھیاکش گوپال اٹالیا کے ٹویٹ سے ہوئی 2017 کے اندولن کے دوران جب ہاردک پٹیل ہوتل تاچ میں راحل گاندی سے مل کر نکلے تھے تو بی جے پی نے روپیوں سے بھرا بیگ ہونے کا دعویٰ کیا تھا بی جے پی نے سماج کو بیشنے کاروپ لگا کر پردیشن بھی کیا تھا پیپر لک کان بہار لاؤنا ریو راجسینے جہلما ناکھی نے بھاج اپنا نیتاو گروہ انبوئی رہاچ بھاج اپنا نیتاو ایو کئی رہاچ کائیدو کائیدانو کام کری رہاچ تو بیس پیپر لک کان تھایا ایماں کائیدو کیاں گیا تو ہجاروں کروڑنو بھائیوڑ تھا ایماں کائیدو کیاں گیا تو آجے ڈمی کان بھی راجسین بہار لاؤیا تیارے اٹلا ورشو تھی چالتو تو ڈمی کان تیارے کائیدو کیاں گیا تو اپنے یوبا نیتا کی گرفتاری کے خلاف آپ نے حلہ بول دیا ہے آپ ویدھائی چیتر و ساوہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ سڑکوں پر اتر آئے لگ بھگ سبھی جیلوں میں پردرشن ہوا اور جیلہ مکھیالیوں پر گیا پنچو پا گیا آجے سمگ گزرات ماں آم آدمی پاٹی دوارا آوے دن پتر پاٹھاواما آویو چھے کارنکہ اپنے جوئیے چھیے کہ ہریک جگیا ہے پوراواؤ ساتھی سرکار نی آکھو کھولوانو کام کرو چھے یوراسی بھائے کہ ڈمی کانڈ ہوئی پیپر لک کانڈ ہوئی پرانتو سرکاریں اُلٹا نو تنطرنو دروپیو کری نینی درپکٹ کری چھے تو آمیں آم آدمی پاٹی سکت ویرود کریے چھے یا لوگ شاہی نو کتلے آم چھے یہ ویکتی ہے آج دن سودھی پیپر فوٹوا جیوہ کمانڈ ہو دمی کانڈ جیوہ کمانڈ ہو بہر پاڑوانو کام کری رو چھے یہ ویکتی نے جا جے کھوٹا کیسوں کری اینے پھساواما آوی رہی ہو چھے تو ایمنا پرنا تمام کیسوں پرات کرواما آوے یہ وی اماری نو ساری آم آدمی پاٹی یوبراز سنگھ جڑے جا ویسے تو آم آدمی پاٹی سے جڑے ہیں لیکن بھاچپا سرکار کو گھیرنے کے لیے کانگریس بھی یوبراز سنگھ کے سمرتھن میں اتر آئی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ یوبراز سنگھ جڑے جا گجرات میں بے روچگار 40 لاکھ یوہوں کے مددے کو اٹھا رہے تھے اور پیپر لیگ کانڈ کو جاگر کر رہے تھے اس لیے انہیں جانبوچ کر راجنیتی کارنوں سے نشانہ بنایا گیا ہے یوبراز سنگھ جڑے جا کو مددہ بنا کر ویپکش نے وار کیے تو سرکار نے بھی پلٹوار کرنے میں دیری نہیں کی بی جی پی نے یہ کہہ کر یوبراز سنگھ جڑے جا پرتنچ کسا کہ جو گھٹالے کھول رہا تھا آج وہ خود گرفت میں ہے اس کانڈ میں ابھی اور کھلا سے ہوں گے ہمارو یوں مانو جے کہ یوبراز سنگھ دوارا جے ناموں آپے لاتا یہ تمام ناموں پر تپاس تھیج یہ ناموں میں جے لوگوں کھوٹی کے ڈمی پرکشانی اندر جوڑائی لاتا یہ تمام لوگوں نے ارسٹ بھی کروا مآبیا پرانتو ساچو کام کروا جوڑے جوڑے کوئی بھی کھوٹو کام کروا نی ستتا آپ نے کیا رہی نتی آبتا ایم نے آپے لاتا نام جیتا اینا اوپر سمپورن پنے نیچے سوزی تپاس تھیجنے کارے وائی کروا مآبی شے آونارہ دیوشو میں بھی کارے وائی کھو گھنڈان پھوروک چالسے کوئی نی جوڑے کیا رہی انیای نا تھا تے ماہ ٹے گجرات پولیس تمام ممکن پریاستو کرسے آج جے آکھا راج جہ نے دیشن جوڑی چے کہ جے بیکتی پوتے آوہ کبانڈو کھلو کارڈی بات کرتو ایپ پھولتے پانجنا پورا چے آنے کروڑوں روپیہ آماتی اوستیٹ لیدھا چے آنے منہوں لاغے جے کہ آتا باس مہاں حجو پان ایمینی ساتھے جوڑے لہا گھڑا بدا لوکو دو پولیس سوڈی کار سے آنے ایمینی یوگیس جاپ سے یوبراز سنگھ جڑے جا کی چھوی پورے گجرات میں ایک بڑے چھاتر نیتا کی ہے لہٰہ جا ان کی گرفتاری کے بعد چھاتروں کافی گشتا فوٹا اور انہوں نے سڑکوں پر اتر کر اپنی نالازگی جاہر کی ایمینی دھرپکٹ کرواما آویلی چھے تو ایمینی گونوں سوڈ ایمینی گونوں ماتر ایت چھے کہ سرکار سری نی جے سسٹم جنے ایمینی سڑو جھامیو جنے ایمینی دور کرے چھے ماتر ایمینی دھرپکٹ کرواما آویل چھے خوٹا کیسو ماں دھرپکٹ کرے چھے تیتی ہمیں کلیکٹر ساہیت سری نی آویے دن اپا امریلی جیلہ نا ادھر کونگریس کے سنگٹھن نس یو آئی سے جڑے چھاتر نیتاؤں کی پولیس سے نوکجھوک کی تصویریں بھی سامنے آئی جس کے بعد پولیس نے انہیں حراسط میں لے لیا گجرات کی راجنیتی کا آج سب سے بڑا مددہ بن چکے یوبراہ سنگھ جڑے جا آخر ہیں کون اور انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے یہ جاننا بھی بے حض ضروری ہے یوبراہ سنگھ جڑے جا آب آدمی پارٹی کے یوبا نیتا ہیں پر اکشاؤں کے پیپرلی کانڈ کو جاگر کر وہ چرچہ میں آئے اب جانتے ہیں یوبراہ سنگھ جڑے جا کی گرفتاری کیوں ہوئی دراصل ایک کروڑ روپے لے کر دو ڈمی کینڈیڈیٹس کے نام جاگر نہیں کرنے کا ان پر آروپ ہے انہیں ڈمی کینڈیڈیٹس نے پولیس میں یوبراہ سنگھ کے خلاف شکایت دی شکایت میں کہا گیا کہ یوبراہ سنگھ جڑے جا نے پی کے دوے سے 45 لاکھ روپے کی اگھائی کی اور پردیب بیریا سے 55 لاکھ روپے نام چھپینے کے ایوج میں وصولے ڈمی کینڈیڈیٹس نے آروپ لگایا کہ یوبراہ سنگھ نے ان کا ویڈیو بنا لیا تھا جس کے بعد انہوں نے خود ہی بھاونگر پولیس میں اس کی شکایت دی اسی ویڈیو کو دکھا کر یوبراہ سنگھ لگاتا ہے انہیں بلیک میل کر رہا تھا جس کے بعد انہوں نے خود ہی بھاونگر پولیس میں اس کی شکایت کی وہیں یوبراہ سنگھ نے بھی پولیس کے آگے روپے لینے کی بات قبولی خبر ہے کہ یوبراہ سنگھ بھاونگر پولیس کے سوالوں کا جواب تک نہیں دے پائے ایک کے بعد ایک کئی پیپر لیگ کانڈ کو جاگر کرنے والے یوبراہ سنگھ جڑے جا اب خود بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر گجراج سرکار کا سسٹم واقعی مجبورت تھا تو اتنے سالوں میں پیپر لیگ کانڈ ہو کیوں رہے تھے یوبراہ سنگھ جڑے جا سرکار کی کمیوں کی پول کھول کر ہی تو ہیرو بنے خیر اب پولیس گمبرتہ سے اس پورے کانڈ کی تفتیش میں چھٹ گئی ہے احمد آباد سے گوپی گھانگر نرمدہ سے نریندر پیپر والا جونہ گر سے بھارگوی جوشی رفساری سے رونک جانی امریلی سے ہیرین اور سورین نگر سے ساجد بیلیم کے ساتھ آج تک دوزار چوبیس میں دلے کی کرسی کو لے کر موٹ شے بندی شروع ہو گئی نریندر موڈی کے ورد ورکشی دلوں کو ایک جوٹ کرنے کی مہم چل رہی چوبیس کے لیے روڈ میک کھوچا جا رہا ہے پی ایم کی کرسی کے لیے فارمولا ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن کیا پورا وپکش مل کر موڈی کو ٹکر دے پائے گا یہ پریشنی بنا ہوا ہے ایک طرف نریندر موڈی دوسری طرف نتیش ممتہ اکھلیش کے سی آر اور کے جریوال سمیت آل دوہزار چوبیس کے چناو کے لیے موٹ شا بندی میں وپکشی دلوں کے بیچ کافی حل چل ہے اور ویروڈیوں کے بیچ اس حل چل کے دو بڑے سوطردھار نظر آنے لگے ہیں ایک ہے نتیش کمار اور دوسری ہے ممتہ بینر جی نتیش کمار کانگریس کا ہاتھ تھام کر چلنا چاہتے ہیں تو ممتہ بینر جی کانگریس مک اپنا موڈ چاہتی ہیں لیکن اب نتیش کمار نے آگے بڑھ کر پہل کی ہے اور ایک ہی دن میں پٹنا سے کولکاتا اور کولکاتا سے لخنوں تک کی میرا تھن دوڑ لگا رہے ہیں بہت اچھی باتشیت ہوئی ہے اور پھر اس کے آگے آپ سکتہ نسار جب ہوگا تو ہم لوگ سب ایک ساتھ اور ارنے پارٹیوں کو سب کو ایک ساتھ کر کے اور بیٹھ کر کے باتشیت بھی کریں گے اور آگے کے بارے میں تائے کریں گے یہی بات ہوئی ہے بہت اچھا ہے بہت پوجیٹیب بات ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں بیجو پی جیرو بن جائے بہت بڑا ہیرو بن گیا کوئی کچھ نہیں کر کے میڈیا کا سپورٹ میں اور نیرےٹیب بنا کے کھالی جھوٹا بات کھئے کے ٹھیک ویڈیو بنا کے اور ٹھیک بات کر کے اور دھنڈا گردھری کر کے ایسا نہیں چل سکتا ہے اسی کے لیے نیتیج سب کو ساتھ بات کریں گے ہم بھی بات کر رہا ہے تو ایک ساتھ میں مل کے ہم لوگ چلے گے نیتیج اور ممتہ دونوں نیتاؤں نے ساتھ ہو کر بیجی پی سے لڑنے کا دعویٰ کیا ممتہ بیہار نے بیجی پی ویرودھی دلوں کی بیٹھک کے لیے بھی تیار ہو گئے لیکن ممتہ بینر جی نے اپنی دعویداری نہیں چھوڑی ہم تو نیتیج جی کو ایک ہی ایکویش کیا ہے کہ نیتیج جی دیکھئے جایتوکاز جی کا جب مومنٹ ہوا تھا بیہار سے ہوا تھا اگر ہم بیہار میں اور پارٹی ملکے میٹنگ کریں ایک پہلے گھروہ میٹنگ اس کا باگ میں تیار کرے باگ میں کہا جانا ہے کہا نہیں جانا ہے کیا مینیفیسٹ ہوئے وہ سب باگ میں بتائیں گے کھل ملا کر ممتہ بینر جی نے یہی کہا کہ دوستی منظور ہے لیکن شرطیں لاغو ہیں ویسے کولکاتا میں ممتہ بینر جی سے ملاقات کے بعد نیتیج کمار لکھنوں میں اکلیش شادر سے ملنے والے ہیں نیتیج اسی کوشش میں ہیں کہ کانگریس والے کندے میں زیادہ سے زیادہ دلوں کو جوڑ سکیں جبکہ کانگریس سے کھار کھائے دل کسی بھی صورت میں ہاتھ کا ساتھ نہیں چاہتے کانگریس کے ساتھ اور کانگریس کے بنا مورچے بندے کی کوششیں دونوں طرف سے ہو رہی تھی لیکن نیتیج کمار گیار اپریل کو پھر دوبارہ تب سکری ہوئے جب آخری مارچ میں ممتہ بینر جی کے کھیمے میں بھی میل ملاقاتوں کا سلسلہ تیز ہوا سترہ مارچ کو اکھلیش یادہ دلبل کے ساتھ کولکاتا جا پہنچے تھے ممتہ بینر جی سے ملاقات کی اور اکھلیش کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ وہ کانگریس کے ساتھ ہرگز نہیں کھڑے ہوں گے اکھلیش یادہ ور ممتہ بینر جی کی ملاقات میں دوہزار چوبیس کو لے کر کیا پلان بنا یہ صاف نہیں ہوا لیکن ایک بات صاف ہو گئی کہ دونوں ہی دل کانگریس کے ساتھ نہیں جانے کے لیے اپنا الگ گھڑ بنا رہے ہیں کیونکہ اکھلیش کے دورے کے ترنت بعد تیز مارچ کو ممتہ بینر جی اڑیسا میں تھی پوری درشن کوجن کے نام پر اڑیسا پہنچی ممتہ بینر جی نے تب نبین پٹنائک سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اس ملاقات کا ایک مقصد دیش کے فیڈرل سرکچر کو بچانا ہے گجرات میں آر ایس ایس پرموک مہن بھاگوت نے موڈی سرکار کی جمپر تاریف کی بولے بھارت کھل کر دنیا کی مہاشکتیوں سے بات کرنے کی شمتہ رکھتا ہے پوری دنیا بات سنتی ہے بناس کانٹھا میں انتر راشتری راجنی تسلے کے دھرم سائن سناتن دھرم سبھی وشیوں پر موہن بھاگوت نے اپنی بچار رکھے ایک مہینے میں دوسری بار آر ایس ایس پرموک موہن بھاگوت گجرات کے دورے پر ہیں رویوار کو گجرات کے بنانچ کاتھا میں موہن بھاگوت کا کارکرم تھا بھاگوان یاگی ولک سنسکریت مہاوی دھیالے میں انہوں نے کئی وشیوں پر اپنے ویچار رکھے موہن بھاگوت انتر راشتری راجنی تسلے کر دھرم تک سبھی مددوں پر بے باک انداز میں بولے باقی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور بھاوشہ پر میرا وشواس نہیں ہے پرندو ایک بات میں اپنے آنکھوں سے پٹر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پریہ بھارت ماتا وشوا گروپت کے سمواسن پر ویراج مان ہو کر اپنے دونوں کروں سے وشوا کو ابھے پردان کر رہی ہے موہن بھاگوت نے ویجیان اور دھرم کے سنگھرش کی بھی چرچہ کی انہوں نے ویجیان کو اہنکاری بتایا انہوں نے کہا کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے چنتن اور ویچار کی ضرورت ہے سناتن دھرم کا اتھان ہو یہ بھگوان کی اچھا ہے اور سناتن دھرم ہی ہندو راٹر ہے ہندو راٹر ہی سناتن دھرم ہے اس لئے ہندو راٹر کا اتھان سناتن دھرم کے لیے ہونا اوشم بھاوی ہے اور اتھان ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جو مہور کر جی نے پرشن اپسٹھت کیا وہی ہے کہ سناتن دھرم کے لیے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بتا دے کی پندرہ اپریل کو موہن بھاگوات احمد آباد میں گجرات یونیورسٹی کے کارکرم میں بھی شامل ہوئے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ بھارت وشف گرو رہا ہے پوری دنیا کو بھارت کے گیان کی جرورت ہے لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں کھوچ شکشت ہونا ہوگا آج تک بیرو گجرات سمیت دیشور میں موسم عجب غزب دکھ رہا ہے اپریل مہنہ ہے لیکن موسم کی مہربانی ایسی کی فروری والی فیلنگ ورنہ اپریل کی دھوپ میں یہ نرمی کہاں ڈلی انسی آر سمیت سموچے اتر بھارت میں یہی استثیتی ہے یا تو بادل منٹرہ رہے ہیں آسمان میں یا برس رہے ہیں موسم سوہانہ ہو رہا ہے پہلوں پر جم کر برف گر رہے ہیں موسم کا انداز بدلہ بدلہ سا ہے آسمان میں ان دنوں بادلوں کی لکاچپی کا کھیل چل رہا ہے سورس دیوتا کے تاپ میں بھی تھوڑی نرمی آئی ہے سموچے اتر بھارت میں موسم نے کروٹ لی ہے کہیں بادل آسمانوں میں پہرہ دے رہے ہیں تو کہیں راحت کی بارش بن کر برس رہے ہیں لگتار بڑھ رہے تاپمان کے بیچ موسم کا بدلہ انداز لوگوں کو سکون دے رہا ہے گجرات کے کئی زلوں میں بارش کے بعد موسم سوہابنا ہو گیا ہے وہیں دیش کے دوسرے راجیوں اور شہروں کی بات کریں لکھنوں کے آسمان میں بادلوں کا پہرہ رہا تو وہیں راجستان کے دوسہ میں بادل برسنے کو بیتاب دکھیں یوپی کے کانپور میں آندھی اور ہلکی بارش کے بعد لوگ موسم کا مزہ لیتے دکھائی موسم بہت بڑھیا ہے پانی پرشنے کو امید ہے تھنڈا موسم ہو گیا ہے کیول میدان ہی نہیں بلکہ پہاڑی علاقوں میں بھی موسم نے کروٹ لی ہے جس کے وجہ سے برف باری ہوئی ہے یہ تصویریں کیدارنات میں ہوئی تازہ برف باری کی ہے برف کی سفید چادر ہر طرف بچ گئی ہے حالانکہ موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ بدرینات اور کیدارنات جیسے اونچے علاقوں میں آنے والے چار دنوں تک بارش اور برف باری ہو سکتی ہے لیکن اس سے یاترہ پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا ڈلین سی آئر میں پارا تھوڑا چڑھ سکتا ہے لیکن ستائیس اپریل سے پھر سے اتربھارت میں بارش کی سمبھاو نائیں آگلے دو سے تین دنوں میں ٹپریچر ہمارے پاس مکتہ دو سے تین ڈیگری سن ڈیگری تک بڑھ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویسٹرن ڈیسٹر بیانس کا پروہ نورتھوش انڈیا میں سٹارٹ ہوگا اس کا پروہ دلی انسی آر میں ستائیس تاریک کی سامرات سے سٹارٹ ہوگا اور وہ لگ بگ تیس تاریک تک چلے گا ہمارے پاس تو دیکھیں گے ستائیس تاریک سے کلاوڈینیس سٹارٹ ہوگا پھر اٹھائیس انتیس تاریک میں ہمارے پاس کلاوڈینیس اور دیکھیں گے کہ ہلکی پھول کی بودہ باندھی بھی ہو سکتی ہے جسے تاپاں میں پھر سے گلا ہوگا مطلب گرمی سے یہ راہت آنے والے کچھ اور دن جاری رہے گی اور اپریل کے مہینے میں پارہ چالیس ڈگری کے پار نہیں جائے گا آسمان میں بادلوں کا پہرہ ہو اور سورج کے تاپ میں تھوڑی نرمی ہو بس اور کیا چاہیے اپریل کے مہینے میں چلچلاتی دھوپ گرمی سے پکشیوں کو بچانے کے لیے سورت میں ایک وشیش مہین یہاں کئی انجیوز کے سریکشیوں کے لیے آشیا نہ بنا بے زبانوں کو گرمی سے بارش سے راہت دے رہا ہے کھانی پینے کے لیے مٹی کے برطن بنایا گیا اپریل کے چلچلاتی دھوپ میں دل کو تھنڈک دینے والی یہ تصویریں گجرات کے سورت کے ہیں یہاں پکشیوں کو دھوپ اور گرمی سے بچانے کے لیے تمام جتن کیے جا رہے ہیں گرمی اور دھوپ سے کیول انسان ہی نہیں بلکہ پشو پکشی بھی پریشان ہے دن شروع ہونے کے ساتھ ہی تاپمان بھی چڑھتا جا رہا ہے ایسے میں یہاں پرندوں کے رہنے اور ان کے کھانے پینے کا اندزام کیا جا رہا ہے اس نیک کام کے لیے سورت میں کئی انجیو آ گیا ہے اور پکشیوں کو بچانی کی اس مہین میں لکڑی کے گھوصلے بنایا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پرندوں کے پانی پینے کے لیے مٹی کے برطن بھی جگہ جگہ لگایا جا رہے ہیں اور یہ ہم چھے سال سے کر رہے ہیں یہ جو ستیروں کے لیے گھوصلہ ہے وہ تو ہم پورے دن پورے سال دیتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ جو پونڈے کا ویتران ہے وہ ہم یہ سمر کے ٹائم میں ہی کرتے ہیں جیسے ابھی پانی کی بہت چھڑیوں کے لیے دھوننا پڑتا ہے اس لیے ہم تو پیسہ دے کے بھی پانی چھڑیوں کے لیے بنائے گئے ان باکس کے بھی اپنی خاصیت ہے اس میں پکشیوں کو دھوپ اور بارش سے بچانے کا خاص انتظام کیا گیا ہے موسیقی